ہیک بندہ باردہ بندے مار دے وینا تو دی ہیرو گیری نہیں مکنی کہ میں حکل باردہ ہمارے اسلام کا واحد فائٹر ہے جس کا نام علی جس نے 87 جنگیں لڑی ہیں پھر لڑ کے جیتی ہیں 87 وارز میرے بھائیو یہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے 87 جنگیں لڑنے والا اور پھر ایسا فائٹر کے لڑ کے جیتنے والا اس نے جمعہ نہیں کہا لیکن جب اس نے اسے سجدہ کرتے ہوئے ذرب کھائی اس نے تب کہا آج علی کامیاب ہو گیا خوز تو بے رب کاما میری گزاری سمجھا رہی ہے یہ کتنا بڑا مکہ وہ خدا جسے علی سجدہ کریں وہ کتنا بلند ہوگا مادرہ چاہتا ہوں میں وہ ذاکر نہیں ہوں میرے پاس وہ فورمیٹ ہے میرا وہ کانٹنٹ ہے خدا خدا ہے وہ مولا علیہ السلام کا بھی خدا ہے کوئی سمجھوتے والی بات ہی نہیں نا وہ خدا جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں جو دس دنیا دیتا ہے جو ستر آخرت دیتا ہے جس کے خزانے میں بلکل کمی کوئی نہیں جو ایک نہیں چھوڑ کے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو بے مثال ہو کر بھی ماں کی مثال دیتا ہے کہ میں ان جیسی ستر بھی ہوں تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں ہے کوئی تو حضرت علی پھر اٹھے اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھک کی دی بعض جگہیں لے کہ غزور نے خود تلوار تھمائی سر پہ امامہ باندھا اور غزور نے فتح یابی کی دعا فرمائی حضرت علی گوڑے پہ بیٹھے نکلے اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے حضرت علی قرآن نے کہی تو اپنا چھوڑ میرا پتہ ہے تجھے مجھے تو جانتا ہے کہنے لگا میں ایک ہزار کے مقابلے میں اکیلہ لڑتا ہوں حضرت علی شیر قدا فرمانے لگے یہ پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے جانے وہ کون ہے جن سے تُو لڑتا رہا ہے وہ کون ہزار تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے پتہ نہیں تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبدعود رکھا ہے فرمایا چھوڑ توں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے کوئی بڑا لاعب فرمانے لگے یہ تو جب منجے میں پنجا ملے گا تو پتا چلے گا عمر کس کے چھوٹی ہے ابھی تو کانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈال لے اور میں تیری بات سنو تو مقابلے میں آنیں گے نہ بات کانیاں نہ سنا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور درکاں بجاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کان بجاتا ہے تو مقابلے میں آنیں گے تو باتیں بنا رہا ہے کانیاں سنا رہا ہے تو کہنے لگا تو بچہ ہے میں چاہتا ہے نیٹے رکھوں تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوگے کسی بھئی مان کا خون بایا کیوں نہیں میرا بڑا دل کرنا ہے تیرا خون باہوں اس نے بڑی زوردار زرب لگائی غصے میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ بحشی مزاد آدمی اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کٹ ڈالے پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری اس کو کٹ کے دھوڑا یہ کیوں کرتے تھے لوگ عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگنا سا کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا رستہ ہی باندھ ہو گیا گھوڑے کے پیر کٹ ڈالے کے بھاگنا نہیں اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پا حضرت علی نے جب روکی کو وہ ڈال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار میں لگیا آپ نے برمیت دکھا لیا تو انہیں زور اب میری باری ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا قادر بظاہر چھوٹا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے اللہ خواق پر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے تھوڑا سا اٹھے اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی ایک ہی ضرم لگائی اور اس کے دو ٹھکڑے کر کے اسے زمین پہ پہنک دیئے سا زمین پہ پہنک دیئے